نگار فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے وہ کہتے ہیں کہ خواب کی حقیقت کیا ہے کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں نیز اچھے اور برے خواب کا تعلق کس بات سے ہوتا ہے کہ جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ جب روح کو قبض کر لیتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق کچھ کمزور ہو جاتا ہے اب باقی روح قبض ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے وہ روح بھٹکتی ہے یا خواب میں خود آپ کے اپنے دماغی خیالات ہوتے ہیں یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو ڈاکٹر ہی زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں ہمیں شریعت میں بس اتنی بات ملتی ہے کہ نین کی حالت میں روح کا جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے باقی شریعت میں خواب کی کیا اہمیت ہے اس پر پہلے کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَتِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ کہ نبوت ختم ہو گئی مگر خوشخبریاں باقی ہیں صحابہ نے پوچھا مَلْ مُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ وہ خوشخبریاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرُّعِيَ الصَّالِحَا اچھے خواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں جو مومن لوگ ہیں مراد اس سے کامل مومن ہیں تو ان کے خواب سچے ہونا شروع ہو جائیں گے بہت کسرس سے تو خواب حدیث میں آتا ہے نبوت کا چھالیسما حصہ ہے تو بلکل خواب کا انکار کرنا کہ اس میں اللہ کی طرف سے کبھی کوئی ہدایت مل ہی نہیں سکتی یا اس کے کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی یہ تو سو فیصد غلط بات ہے کبھی کبھار خواب سچے بھی نکلتے ہیں لیکن کبھی کبھار نکلتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے برے خواب بھی ہوتے ہیں اچھے خواب بھی ہوتے ہیں اچھے خوابوں کی اچھی تعبیر ہوتی ہے برے خوابوں کی بری تعبیر ہوتی ہے لیکن یہاں دو چیزیں ہیں جن میں لوگ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ ہر خواب کی لوگ تعبیریں پوچھ رہے ہوتے ہیں اب آپ کے پیٹ میں جب گیس ہوگی تو ڈرونے خواب لازمی آئیں گے یہ حقیقت ہے میں جب یہ بات کرتا ہوں لوگ اس کو مزہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جب آپ کو قبض ہوگا تو آپ کو ڈرونے خواب آئیں گے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں جب آپ چت لٹتے ہیں اور پیٹ میں آپ کے گیس بھی ہو تو آپ کو ڈرونے خواب آئیں گے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اس میں آپ کو سامپ بھی آئیں گے چڑیلیں بھی آئیں گے تو پھر وہ آپ جب تعبیر والوں سے پوچھیں گے تو وہ تعبیر نکال دے گا چڑیل سے مراد آپ کی ساس ہیں اور سامپ سے آپ کی نند مراد ہیں تو وہ خامخہ کی فضول کی تعبیریں نکال رہا ہوتا ہے تو ایسے خواب کا علاج ہے کہ رات کو گرم پانی سے دو گولی کارمینہ کھا کے آپ سو جائیں تاکہ وہ پیٹ ہلکا ہو یا رات کو جلدی کھانا کھائیں دیر سے کھانا نہ کھائیں اور ہلکا کھانا کھائیں رات کو اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے گیس پیدا ہوتی ہے یہ بہت سارے لوگوں کا الحمدللہ میں نے اس طرح سے برے خوابوں کا علاج کیا ہے ورنہ وہ مسئیبت میں پڑ گئے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہلکا پیٹ سوئیں گے تو انشاءاللہ اچھے خواب آئیں گے تو ان کو وہی جنت کے خواب آنا شروع ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دن میں خوش ہوتے ہیں تو یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جاگتی حالت ہیں وہ خواب کے تابع ہے حالانکہ ہمارے خواب ہماری جاگتی حالت کے تابع ہوتے ہیں اگر آپ کا دن اچھا گزرے گا تو رات کو خواب اچھے آئیں گے دن برا گزرے گا تو رات کو خواب بھی برے آئیں گے لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو خواب برا آیا ہے تو اگلہ دن برا گزرے گا ایسا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں رات کو اچھا خواب آیا ہے تو اگلہ دن اچھا گزرے گا ایسا نہیں ہے رات کو خواب اس لیے اچھا آیا ہے کہ آج کا دن آپ کا اچھا گزرے گا تو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہے خواب یقیناً نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے لیکن نبوت جو عین نبوت جو بہی کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان سے جو چیز ہمیں پتا چلتی ہے اس کو کبھی بھی خواب خواب کو اس پر ترجیح نہیں دینی چاہیے مثال کے طور پر شریعت کا ایک اصول کیا ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کر آپ فیصلے کریں زمینی حقائق کو دیکھ کر فیصلے کریں مثال کے طور پر تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کاروبار میں نقصان جس نے بھی ہارٹ ڈالے اس کو نقصان ہوا ہے اب آپ کو خواب آیا کہ میرا کاروبار میں اس میں پیسہ لگاؤں گا انویسٹ کروں گا تو بہت ترقی کروں گا گراؤنڈ ریالیٹی کیا کہہ رہی ہے ابھی تک کسی کو اس کاروبار میں ترقی نہیں ملی آپ صرف خواب کی بیس پر اگر وہ کاروبار شروع کر دیں تو اس میں آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے مشورہ مشورہ لیا جائے ماہرین سے تو جو بھی ماہرین ہیں وہ آپ کو مشورہ دیں گے بھئی ہم نے اس میں انویسٹ کیا تو ہمیں نقصان ہوا تو لوگ گراؤنڈ ریالیٹی کو بھول جاتے ہیں اور صرف خواب پر پورا مدار رکھ لیتے ہیں اور اس خواب کا یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ سچا ہے یا شیطانی کوئی تصرف ہے تو خواب کی یقین ان اہمیت ہے مگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ